اللہ دوستو کیسے آپ سبانکر ابھی سو رہا ہے کہ رہا بھئی آج سنڈے ہے تو میں تو آرام سے اٹھوں گا بٹی ابھی ماری سو رہی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں اکیلے ہی ہو کے آتا ہوں تو میں اکیلے ہی جا رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں بتاؤں گا آپ کو آگے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں کئی نکلنے کی سوچ رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہے اس میں میں چل رہا ہوں یہ ریس کوس روڑ چانک کے پوری کی چانک کے پوری سے اور انڈیا گیٹ کی طرف جا رہا ہوں یہ پورا چانک کے پوری کا ایریہ ہے یہاں سے انڈیا گیٹ کی طرف جا رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کہاں پہ جا رہا ہوں میں بیس آج سوچا گیا چلو گھر میں بیٹھے ہیں تو آج لانگ ڈرائی پہ چلتے ہیں سبانکر میں بھی بولا تھا میں نے لیکن آج سے آپ کو بتایا وہ سوکے اٹھا ہی نہیں تھا تو جب سوکے اٹھا نہیں تو میں نے کہا چلو مہیں چلتا ہوں تو میں نکلا ہوں اس سمائے دیکھ دیکھیں یہ فرس کلاس اس روڑ پہ گاڑی چلالے کا ایک اپنا مجھا ہے موسیقی 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 ایک جگہ بنی بھی تھی اور دو چار گھاڑیاں کھڑی بھی تھی مانسز اپنی گھاڑی بھی میں بھی کھڑی کر دیکھتا ہوں یہاں پارک ہماری خاتے انڈیا گیز میں جانے کی پرمیشن ہے نہیں ہماری بند کر رکھا ہے چاروں طرف سے یہ ساری بیریٹ کر رکھیں اندر جانے کی کوئی کسی پرمیشن نہیں ہے چلاؤ تو لوگ بھی اس کے باہر باہر ہی گھوم رہے اور کہیں پر بھی جانے کی جگہ نہیں اندر بند کر رکھا ہے اچھا جیسے میں نے پوچھا بھی پوچھا تو کہہ رہے ہیں کہ اندر جانے کے لئے منہ کر رکھا ہے جا ماں تو اندر بند کر رکھا ہے انہوں نے کیوں اور یہ بدانی کیا ہے کہ کسی وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں بند کر رکھا میں تو بڑا آج من سے آئے تھا کہ بھائی آج انڈیا گیٹ دیکھا ہوں میں نے ابھی انڈیا گیٹ دیکھا نہیں ہے دل بھی میں رہتے اپنا سال ہو گئے لیکن میں نے ابھی انڈیا گیٹ دیکھا نہیں بھائیوں میں نے کافی چکر کار لگے لیکن مجھے اندر جانے کوئی راستہ ہی نہیں ملا دیکھتے ہیں اگر اندر جانے کوئی جوزار لگاتے ہیں انہوں نے مسکیل ہے میرے ایسانتی کو لگتنوں کوئی جوزار لگے گا یہیں گھنگے پہ یہیں دیکھ لیتے ہیں اس طریقے تو رہا بھیڑ کا بھی ہے اور یہیں بھیڑ لگی یہ میرے کے آسے یہیں کو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں بھی بھیڑ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سارے لوگ یہاں کوئی بھی سوشل ٹیس ٹینسنگ کا خیال نہیں ہے اب لوگ ایسی اور یہاں سے یہ انڈیا گیٹ آپ کو دکھائی دے گا یہاں انڈیا گیٹ دکھائی دے گا انڈیا گیٹ دیکھ رہا ہوں سارے 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 دیکھ لیا بھائی میں نے یہاں بھیڑ جمع ہو رہے ہیں یہاں سے لوگ درسن کر رہے ہیں انڈیا گیٹ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پروجیکٹ چل رہا ہے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کام چلتا ہوں یہاں یہاں سارے ار کریں یہاں بھین voir اور یہی سا لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ اینڈیا گیٹ ہے اور پھوٹو منایا کیا کرے گا یہاں کیا نا 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 میرے کو نچے بھائی کہ پھوٹو بنوالو پھوٹو بنوالو مانی اے 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 دیکھیں سارے خونت مجھے اتنی بھیڑے یہاں پر آج انڈیا گیٹ پر یہی ہے اتنی دور سے چل کے آج مجھے آج یہی ملا مجھے جس سے ہی میں نے پوچھا سارے گہرے بھائی بند ہے مجھے واپس چلنا چاہیے کیونکہ میری گاڑی کھڑی ہے اور اگر پارکنگ کی جگہ ہوئی تو ٹھیک ہے درواز تو اٹھ جائے گی اتنی دور سے مجھے یہاں تک کیا مجھے یہاں سے رسطہ کھلا ہوں مجھے انٹری ہے لیکن یہاں سے بھی بند کر رکھا دوڑ دوڑ کے واپس آنا پڑ رہا اتنا ٹرافیک کا روڈ کروز کرتے ہیں اما واپس انڈی گاڑی کی طرف جا رہا خوشتہ میں ایسے وقت ایسے مرور پارکنگ مل گئے جانے کے بعد پتہ لگے گا یہ پارکنگ ہے کی نہیں اگر گاڑی وہاں پر رہی تو اس کا مطلب گاڑی سرکچی تیار پولیس آلے اٹھا کے لے گئے اس کا مطلب بھائی نو پارکنگ میں کھڑی کی تھی میں نے اب نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کا تعمت بھائی سمجھتے ہی ہو موٹو کھیچ کے لے جائے نا تو تو ٹھیک ہے میں گھر پہ جا سکتا مجھے گاڑی چھڑھانے جانا پڑے گا دیکھتے ہیں اسی دماغ جلدی جلدی بھی چل رہا ہوں دور سے بھی دیکھ لیا نا تسلیس ہی ہو جائے گی کیوں آئی گاڑی اپنی سہی جگہ پہ کھڑی ہوں لیکن ابھی تو توڑ سے بھی نہیں دیکھ رہی مانا زوج آج انڈیا گیٹ میں دیکھ کیا ہوں کیا ہے کیسا ہے کیونکہ میں انڈیا گیٹ آیا نہیں بار بار سہی دیکھا میں نے بار بار سے دیکھا ہے انڈیا گیٹ کبھی میں آیا نہیں چلو دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں جب کھلے گا پھر دیکھنا ہوں کبھی ایسی کوئی بات نہیں پہلے تو چنٹا گاڑی یہ اپنی گاڑی سہی جگہ پہ ہونے چیئے ہیں ابھی بھی نظر میاری مجھے دور دور تک دیکھتے ہیں لوگ اچھے جات ہو رہے ہیں لیکن جانے سب یہی سوچے ایسے میں گیا تھا کہ میں ساید بھلا ہوگا تندر جانے لے گئی ایسی یہ بھی جا رہے ہیں ان کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ ہاں بند ہے یہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کھلا ہوگا تو جائیں گے لیکن کچھ نیاغ باقی لوگ جو ہے وہ باہر سے تھوٹو کھیچ رہے ہیں یار ابھی تک گاڑی نظر میں آئی رہے بھاڑا اور یار ابھی تمہیں یہیں ہی پہنچھا جا بھرے بندے تاز کھیل دے دے اینا تاز کھیل دے دا بندے جات گیا یہیں سو جاتے ہیں خوٹ پاہ دے بے چارے اینا یہ خوٹ پاہ دے سو رکھیں انڈیا گیٹ کے پاس یہ پاس ہی سو کر دے تاز کھیل دے ہو تائم پاس صحیح بات ہے ٹھیک ہے یار اچھی بات ہے اس میں کیا ہو گیا چائم پاس ہونا چیئے چلو بھائی دور سے دیکھ رہا تھا کچھ میں دور سے گاڑی تو نظر آگئی مجھے اور تھوڑی جان میں جان آئی پتہ ہوتا پہلے کی بھائی آج انڈیا گیٹ کھلا ہوا نہیں ہے یہ آج نہیں ملتا آج کل کھلا ہوا نہیں ہے یار کیوں آتا پاگل تھوڑی میں ہے کوئی لیکن کیا کریں کوئی بات نہیں اسی بانے یہاں گھوم تو لیے گاڑی نظر تو آرہی میرے ابھی تک اب تو پھر کوئی آئے گا تو میں سور مچا دوں گا بھائی سا بھائی سا یہیں کہیں نبتارہ کر لو لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں دیکھتے پانلی اپنی گاڑی پہ آگیا ہوں اب یہاں سے چلتے ہیں دیکھتے کہاں چلتے ہیں جہاں چلیں گے آپ کو ضرور بتائیں گے دوستو تو اب میں پہنچ گیا ہوں دولاکوان دولاکوان بلکم آپ دیکھو گے آج تو بالکل کھالی پڑا ہوئے جبکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے آج تو بالکل ہے کیونکہ سنڈے ہے سنڈے کے دن سب کچھ کھالی ویس اب یہاں سے زیادہ نہیں دولاکوان کروس کیا اس پوٹو پارک آ گیا اس کے بعد آپ کا پالامور بھائی پالپور رنگ پوری بھائی پہنچ گیا بھائی پہنچ گیا گھر اور آپ گھر میں پہنچ گیا ہی بات کریں گے دوستو فائنلی میں آگر پہنچ گیا ہوں آگ اس سماعہ بج رہے ہیں پانچ جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے دن بھر آج تو میں گھومتا ہی رہا اور پورے دن بھر آج میں نے جیسے بولا تھا کہ میں لانگ ڈرائی پہ جا رہا ہوں وہی لانگ ڈرائی پہ ہو گئی گیارہ بج سے دیکھے پانچ بیج تک میں گھر پہنچا ہوں اب پہنچا ہوں تو اس کے بعد اب جو بلانگ بنایا ہے اس کے ایڈیٹنگ ہوگی دو تین گھنٹے تی ایڈیٹنگ میں لگ جاتی ہے ابھی میں جاؤں گے نہوں گا یہ پورے دن بار روڑوں پہ گھوم رہا تھا تو جا کے میں نہوں گا لانگ ڈھونے کے باد پھر چائے چیو پییں گے تو بسکیٹ بوسکی اگر ہوگا تو کھا لیں گے تو بھوگ کافی لگی ہے سوی جیسے کھانا کھایا تھا اور سوی جیسے کھانے کے بعد اب بھوگ لگی ہے تو پوچھ لیں تو کچھ بنایا ہے گھر میں کیا بنا ہے پلاو چل تھوڑا تا پلاو کھا لیں گے اور اس کے بعد پھر تب تک پانچھے دو بجی جائیں گے پانچھے بجی کے بعد ایڈیٹنگ کرنے بیٹھیں گے دو ڈھائی گھنٹے کے ایڈیٹنگ ہوگی ایڈیٹنگ کرتی ہے ہماری بیٹیا پھول سپورٹ کرتی ہے سبانکر بھی اس میں سپورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو فائنل جو ہوتی ہے فائنل ایڈیٹی میں کرتا ہوں تو ہماری بیٹیا اب یہ آئے گی یہ ہماری بیٹیا آگئی جو یہ پوری ایڈیٹنگ کرتی ہے اس کی ممی سائیڈر بیٹھ ہی ہے تو ہماری گوڑیا اب ایڈیٹنگ کرے گی ٹھیک ہے لکشتہ اب میں آپ کو بلوگ دے رہا ہوں اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے پوری اچھی طریقے سے اور اچھا بنانا ٹھیک ہے ان سے اوکے تو سب ہی کو رام رام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں بائی